دوستو یوں تو پاکستان کی کرکٹ میں بہت سے بہترین پلئیر آئے اور آتے رہیں گے لیکن پاکستان کو ایک ایسا پلئیر بھی ملا تھا جس کو موجودہ کرکٹ کے دور میں شاید کوئی ہو جو نہ جانتا ہو جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق اوپنر بلے باز عمران نظیر کی جنہوں نے بہت کم عرصے میں کرکٹ کی ان بلندیوں کو چھوا ہے جس کی ہر کرکٹر کو تمنا ہوتی ہے دوستو یوں تو پاکستان کی کرکٹ میں بہت سے بہترین اوپنرز آئے ہیں لیکن جو کرکٹ ایگریشن اور طفانی ایننگز کھیلنے کا طریقہ پاکستان کے اس اوپنر بلے باز عمران نظیر نے دکھایا ہے شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوبانا مت بھولیے گا دوستو عمران نظیر پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر موریدکے میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک انتہائی غریب خاندان سے تھا عمران نظیر کو بچپن سے ہی کرکٹ کا کافی شوق تھا اور اپنے اسی پیشن کی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنا وقت گراؤنڈ میں گزارتے تھے لیکن مالی حالات کی مجبوریوں کے باعث عمران نظیر کو اپنے کرکٹنگ کیریئر میں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا عمران نظیر نے کرکٹ کا سفرگلی محلوں سے شروع کیا اور بہت ہی کم عرصے میں اپنی بہترین بلے بازی کے چرچے سے آس پاس کے شہروں میں کافی زیادہ مشہور ہونے لگے اور اپنی اسی مقبولیت کے چلتے عمران نظیر نے کلپ کرکٹ میں اپنی جگہ بنائی اور کلپ کرکٹ سے عمران نظیر نے اپنی بہترین اور لاجوا پرفومنس سے کرکٹ کوچز اور سیلیکٹر کی توجہ اپنی طرف کھینچی انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی راہیں ہموار کی اور عمران نظیر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا ڈیبیو 1999 کو سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں کیا جس میں عمران نظیر نے اپنی چارہانہ بلے بازی سے ڈیبیو میچ میں چونسوٹ رنز کے ساتھ اپنی پہلی نف سینچری بھی مکمل کی عمران نظیر پاکستان کی طرف سے آٹھ ٹیسٹ میچ بھی کھیل چکے ہیں اور ان آٹھ ٹیسٹ میچوں میں تیرہ ایننگز میں عمران نظیر نے چار سو ستائیس رنز بنائے ہیں جس میں دو سینچریوں اور ایک نسف سینچری بھی شامل ہے جبکہ ٹیسٹ میں ان کا ہائیسٹ سکور ایک سو اکتیس ہے اور اس کے ساتھ عمران نظیر پاکستان کی طرف سے اناسی اوڈیائی میچز بھی کھیل چکے ہیں جبکہ اوڈیائی میں عمران نظیر نے ایک ہزار آٹھ سو پچانوے رنز بھی بنا رکھی ہیں جس میں ان کا ہائیسٹ سکور ایک سو ساٹھ رنز ہے دوستو انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ ساتھ عمران نظیر آپ کو مقتلی فرنچائز کی طرف سے کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال آئی پی ایچ شروع ہونے سے پہلے آئی سی ال میں انہوں نے اپنی پرفومنس سے دی ہے عمران نظیر نے آئی سی ال میں لاہور بادشاہ کی طرف سے کھیلتے ہوئے بہترین بلے بازی سے کافی کرکٹ شائع کی ان کو خوب انٹرٹین کیا دوستو عمران نظیر نے اس ٹورنمنٹ کے سمی فائنل مقابلے میں شاندار بلے بازی سے صرف چورتالس کے اندوں پر ایک سو گیارہ رنز کی شاندار ایننگ کھیلی جبکہ اس ٹورنمنٹ کے فائنل میں بھی شاندار پردشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور بادشاہ کو اس ٹورنمنٹ کا چیمپینز بھی بنایا اور یہ عمران نظیر کا اروج کا دور تھا لیکن عمران نظیر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس اروج پر زوال کی کالی گھٹا چھانے والی ہے دوستو ویسے تو کرکٹ میں عمران نظیر نے بہت کم عرصے میں بہت سا نام کمایا ہے لیکن اس پہچان کے چلتے یہ وہ سرمایہ نہ کما سکے جو اس بیماری میں ان کے کام آ سکے دوستو دوہزار تیرہ کو طبعی میں ہونے والے میچ کے دوران عمران نظیر کو اپنی کلائیوں میں شدید درد ہونے لگا اور عمران نظیر کو یہ تکلیف وقتا فوقتا اپنے جسم کے مختلف حصوں میں بھی محسوس ہونے لگی اور اسی تکلیف کے چلتے عمران نظیر کے لیے بلہ تک اٹھانا مشکل ہو گیا جب عمران نظیر کو یہ تکلیف برداشت زیادہ ہونے لگی تو عمران نظیر نے فوراں ڈاکٹر ماہرین سے رجوع کیا اور ماہرین کی رپورٹ سے پتا چلا کہ عمران نظیر کو جوڑوں کی یہ خطرناک بیماری لاحق ہو چکی ہے دوستو عمران نظیر نے فوراں اپنے اس خطرناک بیماری کا علاج شروع کر دیا دوستو اس بیماری نے عمران نظیر کا کیریئر تک تباہ کر دیا دوستو عمران نظیر کو اپنی اس خطرناک بیماری سے چار سے پائن سال تک لڑنا پڑا اور اس بیماری میں عمران نظیر کی اب تک کی جمع پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی لیکن بیماری ایسی کہ جان چھوڑنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی دوستو عمران نظیر اکثر اپنے انٹرویوز میں بتاتے رہتے ہیں کہ بھوم بھوم کے نام سے مشہور شاہد خان افریتی نے کیسے ان کے لاسٹ آپریشن کے لیے پیسے دیئے اور ان کی جان بچائی دوستو چار سے پائنس سال تک اس بیماری سے لڑنے کے بعد اب عمران نظیر مختلف انٹرویوز اور ٹاک شو میں نظر آتے ہیں اکثر ٹاک شو میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے اور اسے میں کرکٹ کلتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں دوستو اس بیماری کے باعث عمران نظیر کی فیملی پر ایسا معاشی بہران آیا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا دوستو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اور اس جان لیوہ بیماری میں مقتلہ رہنے کے بعد بھی عمران نظیر نے کرکٹ کا جنون کم نہیں ہونے دیا کیونکہ ان کی فٹنس کو دیکھ کر بھی نظر آتا ہے عمران نظیر ڈیلی روٹین پر اپنی کرکٹ پریکٹس کو جاری رکھتے ہیں اور عمران نظیر اب بھی خواہش مند ہے کہ انہیں پاکستان کی کرکٹ میں دوبارہ موقع دیا جائے تو دوستو اگر آپ بھی عمران نظیر کی جاریانہ بھلے بازی کے فین ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا